پر بہار آئی زمین کو چھو میرے ججدنہ زمین کو چھو میرے ججدنہ کی خوشب بار بار آئی زمین کو چھو میرے ججدنہ کی خوشب بار بار آئی محمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی سلام اللہ محمد مصطفی جب چرکا زمانے میں کمر کی چاندنی قدموں کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کونی سارائی جب چرکا زمانے میں کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کونی سارائی محمد مصطفیہ اور بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکہ بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکہ مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاجدار آئی زمین کو چومے میں جنت اور حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقادع پہ حلیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر تیرے کچھے سے گھر میں رحمت پر وردگار آئی تیرے کچھے سے گھر میں رحمت پر وردگار آئی زمین کو چومنے جنت وہ آئے تو منادی ہو گئی سائم زمان میں وہ آئے تو منادی ہو گئی سائم زمان میں بہار آئی بہار آئی بہار آئی بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبوں بار بار آئی محمد مصطفی بہار آئی مجزاکم اللہ عوض باللہ حمد شاید و عزیر بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرتِ قبلہ حافظ شاکر صاحب مدر لالی اور آفد اللہ بہران لائکِ سنتِ حصیم اور مبارک بات ہے کہ ماشاءاللہ جب میرا تعرف ہوا بتایا کہ یہ بھی شاکر صاحب کے بھائی اور یہ بھی ماشاءاللہ تینوں بھائیوں کا دیدار ہوا اور سنت مصطفیٰ خوبصورت سے جیوی لگتا ہے سبحان اللہ میں نے ایک بہت پرانی کتاب جو ہمارے غالباً پردادہ جان کے لیبریری میں ہمیں کلمی نصفے میں ملی اس میں ایک حدیث شریف انہوں نے جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا تو جنت کے حوالے سے بعض میں اس حدیث کے کچھ جملے میں نے البدور السافرہ فی احوال الاخرہ میں بھی پڑے لیکن جو وہاں پر کلمی نصفے میں لکھا ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی کیاریوں میں خوبصورت پودے جو لگائے ان پودوں میں سے کچھ پتے جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی نے اب اس مقام پر یہ میں نے وہاں سے آپ کا حوالہ دی اس مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے اور یاد رکھی گا کہ یہ داڑی شریف ہے یہ سنت متواترہ دائمہ ہے یعنی ہر نبی نے یہ سنت یہ رکھی ہے آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے مصطفیٰ کریم تک سب نے تو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمایا کہ جو اس سے پیار کرے گا اللہ حکم یہ اللہ تعالی کے محبوب کا ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ ایک ایک حرف ہمارے لئے مکل راہ ہے حضور نے فرمایا کہ روزہ محشر اللہ تعالی داڑی والوں کے حسن کو عام لوگوں کے حسن سے سو گناہ بڑھا دے تو میں وہ بات اس سے چلی کہ یہ گھانا آل رسول کا رسول پاپ کا بڑا قدردان ہے اللہ تعالیٰ ایسے علماء کا بھی ایسے نشاق کا بھی سایہ ہمارے سنوں پر سلامت رکھے اور ہمیں برکات عطا کرنا ہے چونکہ تائم زہر کی نماز کبھی قریب ہے چند کشار کی یہ نات جو ہے وہ میں پہلے یہاں پر یہ دو جگہ پڑی ہے لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر اس کو میں کبھی ملا شیخ کے مہینے میں پڑھتا ہوتا ہوں تو چند کشار اس کے پیش خدمت ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی پھر کبھی موقع ملا تو بیان اس طرف ہو جائے گا مل کر ایک مطابع دوشی پیش فرمائے موسیقی 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 یا رسول اللہ شاید نے لکھا تھا یا محمد میں جنت نہیں ماملتا تیری بستی میں چھوٹا سا گھر چاہتی تو پہلی دفعہ جب میں نے سنا مجھے نہیں پتا آج تک میں اس کلام کی گھوج مرا کاری عزاو المصطفہ تو انسائیکلوپیڈیاں ہیں لاتھانی کے تو میں تو کھوج مرا مجھے نہیں پتا چلا یہ کس کا لیکن یہ مکتہ جو ہے وہ میں نے اپنے نام پر منصوب کیا شیر کو تو میں نے مجھے بڑا یہ لگا کیونکہ حضور کا حکم ہے کہ جنت کی دعا مانگا میں نے کہا شاید نے اپنی محبت سے کہی بات تو میں نے اس کو اب یہ جو شائرانہ مزاج رکھتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ شاہ صاحب نے سلائٹلی کس طرح اس کو ڈیفرنس کر کے یہاں پر لفظ کیسے لائیں تو سمجھیں کیجئے یا محمد میں جنت یہی مانگتا تیری بہستی میں چھوٹا سگر چاہیے تیری بہستی میں چھوٹا سگر چاہیے میرے سجدوں کو ہے بس یہی آرزو میرے سجدوں کو ہے بس یہی آرزو تیری چوکھٹ تیرا سنگدر چاہیے سجدے تو ہر جگہ ہوتے ہیں سجدے کے لیے میرے آقا نے فرمایا جو علت دل ارد و مسجدہ جب تک آقا تشریف نہ لائے تھے یہ ساری کی ساری جگہ کسی جگہ پر بھی پہلی امتوں کو حکم تھا ان کی خاص جگہ مقرر تھی وہیں جا کر عبادت کرتے لیکن ہمارے مستویٰ کریم وہ حسنی ہیں جب دنیا میں تشریف نہ لائے فرمایا اللہ نے ساری زمین کو میری آمد مبارک کی مرکت سے پاک کر دیا تمہیں ہیرے سجدوں کو کون سے سجدے ہیں وہ سجدہ کے جو حضور کے سنگدر پر اگر ہو جائے کعبے میں وہ تو فرمایا لاکھ سجدوں کے تو یہ تو ویسے بھی کاروباری اور بزنس لوگوں کی بات ہے اشاق تو کہتے ہیں کہ مدینہ کے سجدے کی بات ہی کچھ ہوئی اور حضرت سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہزتی جو جنہوں نے توحید کا جام مستقا کے حادثے کیا ایک دن آئے دیکھا تو اونٹ سجدہ کر رہا ہے بکریاں سجدے کر رہی ہیں پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں فرمایا یا رسول اللہ یہ حیوانات و نباتات و جمادات آپ کا ذکر کرتے ہیں آپ کو سجدہ کرتے ہیں ہم انسان ہو کر ہمیں زیادہ حق پوچھتے ہیں ہم آپ کو سجدہ کرتے ہیں یہ بات کون کر رہا ہے مزارے یارے گارے مستقا کر رہے ہیں اور پھر حضور نے کیا کر رہا ہے فرمایا ہے عبو بکر آپ جو بات کر رہے ہو میں سمجھ رہا ہوں لیکن یہ شریعت میری مصطفیٰ میری شریعت میں اس کو اللہ نے حرام کر دیا آج کل کاری صاحب ماشاءاللہ سورہ یوسف شیل ختم کی انہوں نے تو سورہ یوسف میں ذکر آتا ہے کہ جب انہوں نے خواہد دیکھی اور ذکر کیا اور پھر انہوں نے سجدہ بھی کیا وہ سجدہ تعظیمی تھا تو اب تعظیمی کیا کوئی سجدہ بھی کسی کے لیے وہ روا نہیں ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر دیا بند فرما دیا لیکن حضرت سجد نا صدیق اکبر جیسی ہستی جب وہ کھڑے تھے نماز میں فحمد اللہ اللہ کی حمد بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی جگہ سلح کے معاملے میں گئے اتھے واپس آئے تو دیکھا کہ صفوں کے اندر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو جسم مبارک کی آپ کی بینی بینی مہکہ کی تھی گلیوں سے بنا کے تاجکوں کا ساہ ادھر سے گزرے ہیں جو بھی تاجدار تیرے سنگ در سے گزرے ہیں اور ازل سے لے کے ابتک ہے مرحلے جتنے وہ سب ہمارے حضور کی نظر سے گزرے ہیں کوئی جب حضور کو ڈھونڈنے نکلتا تھا کوئی جب کون صحابہ اکرام جب ڈھونڈنے نکلتا تھا پتہ بتاتی تھی خوشبو ادھر سے گزرے کسی سے کوئی پوچھتا نہ تھا کہ کدھر گئے آقا بلکہ گلیوں میں خوشبو سنتے تھے پتہ چل جاتا کہ آقا ادھر سے گزرے ہیں بس اسی کے ساتھ میرے خیال سے ایک ہی شیئر کافی ہے باقی پھر انشاءاللہ تبارک وقت ختم شیئر آج میں نے اکرام شروع کیا تھا آج میں محصول ہوں لکھوائے جاتا اللہ دے حبیب دا ملاد و بنا چیز ہے ذکر رسول اللہ سادہ و باہت آباد ماشید رو رو کے عرض کیتی سرکارنو مل جائے شفاہ ہاریک بیمارنو آمین رو رو کے کیتی عرض سرکارنو مل جائے شفاہ ہاریک بیمارنو شاکر دیں ویدے ہر غمدو ازاد ہونا تے دے سادہ وی گارت نبی دا ملاد ہونا تے دے ذکر رسول اللہ سادہ گارنو آباد ہونا تے دے ملاد سادہ بیمارنو بیمارنو مل جائے شکریہ سادہ آمین 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 موسیقی 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 کی اہلِ بیتِ عدام صحابہِ کبار تمام محققین مجددین اسلام حضورﷺ کی جمعی عمد کو پیش کرتے ہوئے خاص کر شاہد صاحب کے لیے اور ان کے مالد صاحب کے لیے اس گھر میں جتنے بھی اس وقت تشریف فرما ہے سب کے عزق و خیش و اشتدال بہن بھائی جو ایمان والے اس دنیا سے چلے گئے ان سب کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما علامہ العالمین حضورﷺ کی پکی سچی غلامی محبت اور اتباع اور اطاعت عطا فرما علامہ العالمین اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر عطا فرما علامہ العالمین یہاں پر جتنی محفلیں پہلے بھی ہوتی رہیں جتنی آگے ہوتی رہیں گی سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور ان کو رزق روزیوں میں عمر جان مال عزت عبروں میں برکتیں عطا فرما تمام ظاہری باطنی بیماریوں سے علامہ العالمین ہم سب کو نجات عطا فرما علامہ العالمین کملی والے آقا کا نور عطا فرما شاکر صاحب کے بچوں کے لئے دعا کرتے اللہ تعالی ان کو علم و علم میں ہر می장을یں پرکیانا ملسبتیں کوشادتیں عطا فرما علامہ العالمین اپنے والد صاحب کسی فیضان کو آگئے چلانے کی فہدی عطا فرما علامہ العالمین جو ان کو قرآن پاک سکھا اور یاد کرا رہے مولا ان کے لئے بھی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کے بھی درجات بلند فرما اور ان کو بھی ظاہری باطنی برکتیں اتا فرما تمام بیماریوں سے شفایابی اتا فرما اللہ العالمین شاکر صاحب کے جملہ بہائیوں پر بھی مہربانی فرما ان کو بھی رحمتیں اور برکتیں اتا فرما اللہ العالمین ہمارے اس محفل میں جتنے دوست شریف کے مجھ سمیت ہم سب کے والدین عزہ اکبرار اشتدار بہن بھائی وہ ایمان والے اس دنیا سے چلے گا ان سب کی بخش و مخفر فرماتے ہوئے اور جب ہمارا آخری وقت ہے تو ہمیں بھی کل میں طیبہ شیخ نصیب کرتے ہوئے نبی پاک کے دیدار کے ساتھ موت اتا فرما اللہ العالمین کبر میں شرح شکی سبکیوں سے محفوظ و معمول فرما وضول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو بے حد و حساب شفاعت اتا فرما انتا ولیونا فی الدنیا والا آخرہ توفنا مسلم علیکنا بالسالحین وصل اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی وخاصل اس کے ہی سیدنا مولانا محمد وعالی اجمائی برحمت کے یار ملک دیارے پیند میں شرح وقت ہے و رحمت راحiestی دنیا فارک کسی گی جیفت خوال دیارے پیندین اور شرح بھی انہیں کارلا آپ حسابنس کے د KENNには چلوں mandated ورنہ کے دنہverständ راchts دک تچو